اسلام علیکم جی پیاری پیاری بہنوں اگر آپ کا دودھ خراب ہو گیا ہے جو کہ آج کل عمومن ہو رہا ہے گرمیوں میں تو آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا تو اسی بڑے مزیدار جی کھویا سویٹ ڈیش جو ہےنا آپ نے ریڈی کر لینی ہے یہ بنانی بہت آسان ہے آج سے پھٹھاوا دودھ آپ نے زیادہ نہیں کرنا اس کو بنائیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بل کا بٹن پریس کر دیجئے یہ بلکل فری ہے شکریہ یہ بہت ہی مزید کی سویٹ ڈیش ریڈی ہوتی ہے ایک تو آپ کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے دوسرا جو آپ کو میٹھا کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر ہور کی چاہی دا تو یہاں بھی میرے پاس تقریباً ایک کلو دودھ تھا جو کہ خراب ہو چکا تھا وہ مجھے اس طرح پاتا چلا ہے میں چاب نہ لگی نا تو پھٹ گیا میں کہ ہونے تو کش پتا جائے تو یہ اجناب میں نے آپ جو ہے میڈیم ٹو ہائی کر دی اس کے اوپر اپنا دودھ رکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک وائل آ گیا دودھ کو تو یہ نا تھوڑا سا پھٹ گیا تھا اور اس کی جو فٹڑیاں فٹڑیاں سی تھی نا جسے ہم فٹڑیاں کہتے ہیں پنجابی پر فٹڑیاں فٹڑیاں لیدہ ہو گئی نا تو اب اس کا جو ہے وہ پانی لیدہ ہو گیا تھا فٹڑیاں لیدہ ہو گئی تھی یہاں پہ دو طریقے ہیں یہاں تو آپ اس کو سٹرین کر لیں اور اس کو جو ہے وہ چینی ڈال کے نہ پکا لیں اس سے ذائقے میں تو ایسا فرق آتا ہے لیکن اگر آپ پورا پانی خوشک کریں گے میں یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ پورا پانی اپنا جو ہے وہ ڈرائے کریں تو اس کے ساتھ ذائقہ بہترین بنتا ہے کوئی محنت والا کام نہیں ہے بس انہوں چلے تو چڑھا کے تو اسے جا کے ٹی وی دیکھو کم کرو کھالانکنا بناو جو مرضی کرو ٹھیک ہے لیکن تھوڑ تھوڑی دیکھ کے بعد اس کے کناروں کو ہم نے ساف کرتے جانے تاکہ کناروں پر جو چینی ہم نے پہلے نہیں ڈالنے اس چیز کو ذہن میں لکھنا ہے ورنہ یہ آپ کا تھلے لگ جائے گا اور اس کے چینی جو کرملائز ہو جائے گی اچھا نہیں لگے گا تو یہ چینی جو ہے جب تقریباً آدھے سے زیادہ ڈرائے ہو گیا تھا پھر میں نے ڈالی تھی ایک کلو دودھ میں کوارٹر کپ چینی جائے گی اس کے سب ایک پلیٹ ہمارے یہ کھویا ریڈی ہو جاتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے بہت ڈلیشیس بلکل مہنت نہیں لگتی چیز زیادہ مہنے پہلے سے بچ جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک نئی ڈیش آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں جب چھوٹی تھی نا تو میری ایک بہن بنایا کرتی تھی تو میں دعا کیا کرتی تھی یا اللہ آج بھی دودھ خراب ہو جائے تو میٹھا کھانے کو مر جائے تو یہ بنا لیتی یا کبھی کبھی جب میرا دودھ خراب ہوتا ہے ورنہ تو ان کا کوشش تو ہوتی ہے کہ زائر نہ ہو لیکن جب خراب ہو جائے تو پھر اس کو میں ویسٹ نہیں کرتی تو یہاں پہ جب ہمارا پانی آلموس ڈرائر ہو جائے گا تھو� رویٹ میں نکال لیں لوم ٹو پیچر پر سیٹ ہونے دیں یا اس کو فریج میں رکھنا ہے ایک دو گھنٹے کے بعد یہ پانی سارا کا سارا جانے اس کے لئے ابزورب ہو جائے گا